اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریقہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل اے سکائی ون نیوز چینل ایش ڈی ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں گلگت پلدستان کے اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ کی کراچی میں دبنگ انٹری تفصیلات کے مطابق جی بی کے لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ گزشتہ ایک ہفتے سے کراچی میں ہے چیئرمن بلاول اور پیپرس پارٹی کی آلہ قیادت سے ملقاتیں جاری آج دوپہر تین بجے کراچی پیپرس سکیٹریٹ میں اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ کی عام درف کراچی میں مختلف شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے ملقاتیں کی اور کھلی کچہری لگا دی ہر بندے نے ان سے اپنے مسائل ڈسکس کیے اور میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھی کی ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی سطح پر کراچی میں ایک مضبوط کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کراچی میں تمام گلگت بلتستان کے رہائش پذیر اور طلبہ کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کو حل کریں گے جن کی سربراہی جناب سردار خان اور جناب نور عالم جناب شوکت گلگتی اقرار گلگتی پر سوپی گئے ہیں اور جناب نور عالم کی سربراہی میں کارٹیم عبدالحمید خان کے ذمہ داران چیف سپورٹر جناب رشید اور ڈاکٹر عبدالمجید اور میڈیا کارڈینیٹر جناب تارک میر جناب علیاز ملک شاہ نظیر نے ملکاتے کی اور گلگت بلتستان بالخصوص ازدور کے رہائشوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پیپس پارٹی کی آلہ قیادت ہر طرح سے تعاون کرے گی اور آپ کے مسائل کو حل کرے گی اسی سلسلے میں کمیٹی کے چیف کارڈینیٹر نور عالم اور سردار خان کو چیئرمن بلاول صاحب وزیر بلدیات ناصر شاہ اور وزیر لیبر سعید غنی سے خصوصی ملکات کرائی اور جو بھی مسائل ہوں گے ان کے ذریعے آلہ قیادت سے حل کروا دیں گے اور بہت جلد کراچی کی سطح پر ہر یوسی سے باڈی تشکیل دی جائے گی وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے اور تمام تر مسائل کو دور کریں گے انہوں نے ایک سوال کے جواب پر کہا کہ یہاں پر سندھ حکومت ہے اور گلگل بلکستان کے کثیر تعداد لوگ بھی یہاں پر رہائش پذیر ہیں ہمیشہ سندھ حکومت نے ان کا ساتھ دیا ان کے بنیادی مسائل حل کیے اور آئندہ بھی سندھ حکومت گلگل بلکستان کے لوگ کے تمام مسائل حل کریں گے یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزید کیجئے ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پریہ حصیب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات